اسلام علیکم ویڈیو جو ہماری سیل ٹیکس ریٹن کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے اس کی نامی ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سیل ٹیکس کا جو چلان بنایا ہے اب آپ نے اس کی آن لائن پیمنٹ کیسے کرنی ہے دو طریقے ہیں آپ کے پاس جیسے کہ میں نے اس کا پرنٹ بھی لیا تھا آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھیں کہ اس کا پرنٹ کیسے لیا تھا دو طریقے ہیں یا آپ مینولی جا کے بینک میں جا کے خوار ہو کے سمیٹ کروائیں یا گھر بیٹھے آن لائن بینکنگ ایپ سے ایک کلک کے اوپر آپ اس کی پیمنٹ کر دیں ٹھیک ہے جو آپ کو سوٹیبل لگے جو آپ کے لئے ایزی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں دونوں سے آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آن لائن گھر بیٹھے آپ ایزی پیسہ سے یا کسی بھی بینکنگ ایپ سے اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں پہلے ایزی پیسہ کے اوپر ایزی پیسہ پر آپ نے آنا ہے سائن ان کر لینا ہے جو آپ کا پاسورڈ ہے آپ نے انٹر کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے انٹر کر لیا لاغ ان کر لیا ہو جا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سا نیچے آئیں تو سی مور سی آل سی آل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے آپ کے پاس یہ گورمنٹ فیز کا آپشن ہے ٹھیک ہے گورمنٹ فیز پر آپ نے کلک کرنا ہے اچھا ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ سیل ٹیکس کا ہی چلانے سے پہ ہوگا آپ انکم ٹیکس کا بھی اسی پروسس سے کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس آپشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایف بی آر انکم ٹیکس اینوال ریٹرن ایف بی آر انکم ٹیکس ایف بی آر سیل ٹیکس ایف بی آر فیڈرل ایکسائز یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایف بی آر ادر کا بھی آپشن آپ کے پاس آ گیا ایف بی آر سیل ٹیکس یہ سارے آپشن گورمنٹ فیز میں آ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی آپشن ہیں اس میں آپ کے کام کیوں گے جو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں ہمارا کنسرن جو ہے وہ سیل ٹیکس کے ساتھ ہے سیل ٹیکس ایف بی آر سیل ٹیکس میں نے سلک کر لیا یہاں پہ میں وہ پی ایس آئی ڈی نمبر لکھوں گا جو آپ کی چلان کی اوپر ہنڈ پر ہے میں اس کا سکرین شارٹ بھی سکرین کی اوپر اٹیج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایزی ہو جائے وہ پی ایس آئی ڈی نمبر یہ والا پی ایس آئی ڈی نمبر آپ نے ایڈ کرنا ہے ون سیون ایٹ ایٹ ون نائن ون ٹو فائی یہ میں نے انٹر کر لیا اب آپ نیکسٹ کر دیں نیکسٹ کر دیا تو جناب یہ ہمارے پاس جو ہے آٹومیٹیکل ہی سسٹم نے فیچ کر لیا ہے کہ یہ چلان کی اماؤنٹ اور بندے کا نام آپ کے پاس سامنے شو ہو گیا کنزیومر نیم جس کے نام پہ یہ چلان ہے ٹیک ہے اور اماؤنٹ بھی اس کی آگئی اور ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ بھی آگئی ٹیک ہے خیر ڈیو ڈیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا مہینے بعد بھی آپ سمیٹ کریں تو ہو جاتا ہے ٹیک ہے تو یہ پھر آپ نے پین فل کر دینا ہے میرے پاس کیونکہ پیسے نہیں ہیں اور یہ میری پیمٹ ہے بھی نہیں ہے یہ کلائنٹ کی پیمٹ ہے تو وہ خود اس کو کرے گا تو یہ تھرہ طریقہ سیلٹ ہے اس کا ایزی پیسہ کے ساتھ ٹیک ہے اب ہم چلتے ہیں میزان بینک ایپ کے اوپر میزان بینک ایپ میں میں جاتا ہوں لیتے ہیں میں اپنا پاسفرڈ لکھ لیتا ہوں پاسفرڈ مجھے یاد ہے اور لاغن کر لیا لاغن کر لیا ٹیک ہے لاغن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بل اینڈ ٹاپ اپس میں جانا ہے ٹیک ہے بل اینڈ ٹاپ اپس میں آپ آگے یہاں پر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے بل کو ایڈ کرنا ہے ٹیک ہے ایڈ کیسے ہوگا ایڈ بل میں آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے ایڈ میں آگئے آپ یہاں پر آپ نے سرچ میں لکھ لینا ہے ایف بی آر اگر آپ کا ڈیفرنٹ بینک ہے تو می بھی یہاں پر گورنمنٹ فیز یا گورنمنٹ ٹیکس یا ٹیکس پیمنٹ یا کچھ بھی ایسا آ سکتا ہے تو آپ ایف بی آر اگر آپ نہ آ رہا ہو تو آپ ٹیکس کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں گورنمنٹ فی کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں یا کوئی اور آپشن جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو ٹیکس سے ریلیٹڈ اس سے آپ جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ ایزیلی مل سکے تو یہاں پر میں نے ایف بی آر سرچ کیا ہے اس میں ہمارے پاس ٹیکس فائلنگ سسٹم ایف بی آر آ رہا ہے ایف بی آر انکم ٹیکس ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ رہے ہیں یہ سوری میں تھوڑا آگے چلا گیا تو یہاں پر آپ کوئی بھی آپشن سیل ٹیکس withheld ہے لیکن یہ ہمارا سیل ٹیکس ہے آپ سیمپل ایف بی آر کو سرچ کر لیں سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے پھر وہی سے پی ایس آئی ڈی نمبر جو آپ نے دیا تھا ون سیون ایٹ ایٹ ون نائن ون ٹو فائیو ٹھیک ہو گیا یہ میں نے نیکس پییمنٹ کر دیا تو دیکھئے وہ آٹومیٹیکل ہی اس نے فیچ کر لیا ٹھیک ہے یہ خود سے آ گیا اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سیل ٹیکس پیمنٹ فور اپریل ٹونٹی فور اوکے ایڈ کر لیا اب یہ ایڈ ہو گیا ہمارے پاس بیل پیمنٹ میں اب ہم پی ناؤ پہ جائیں گے ٹھیک ہے پی ناؤ پہ اب ہم یہاں پر فائنڈ کریں گے یہ دیکھیں سیل ٹیکس پیمنٹ کا یہ آپشن آ رہا ہے اس پر میں نے کلک کیا تو اب یہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ساری ڈیٹیل آ گئی یہ ایک ہزار دو سو اکیاسیک ہے پی ناؤ پہ کلک کریں گے پی ناؤ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا چلان جو ہے وہ پی ہو جائے گا اور کیونکہ میں یہاں پر پی ناؤ پہ کلک نہیں کر رہا کیونکہ یہ میری پیمنٹ نہیں ہے یہ کلائنٹ خود ہی کرے گا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ